اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے سیون ایک سپیڈ نیوز پر میں ہنان فاطمہ آئے دیکھتے ہیں آج بروزہ ہفتہ یعنی ساتڈی وطارق 9 اکٹوبر کے خبریں آئے نظر دالتے ہیں تلنگانہ کے خبروں پر 9 اکٹوبر کو تیز بارش کے بعد حمایت ساگر اور عوثمان ساگر جیسے ڈیمز کو کھولا گیا جس کے بعد 9 اکٹوبر صبح یعنی آج موسا ندی میں مگرمچ دیکھنے کو ملا موسا ندی کے بہاو تیز دکھا گیا مگرمچ نظر آنے کے بعد لوگوں نے انتظامیہ کو کانٹیکٹ کی جس کے بعد کئی لوگ اس مگرمچ کو دیکھنے کیلئے جمع ہوئے تلنگانہ چیف منسٹر کیچن رشکرہ نے کہا کہ ہائیدرباد کے پرانے شہر کو دوسرا استانگول کی شکل دی جائے گی باتچیف کے دوران جب سوال کیے گئے پرانے شہر کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے تو تلنگانہ سی ایم کیسیان نے کہا کہ سبر کرے ہائیدرباد کو استانگول کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا انہوں نے کہا جلدی تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا ہائیدرباد اوڈ سیڈی میں کل دیر آت تفانی بارش کی چلتے عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے چار گیٹس کھوڑیے گئے آج ہفتے کی صبح ہیچ ایم ڈیو ایس ایس بی کے جانب سے جو بھی نجیبی علاقے میں رہ رہے ہیں انہیں الارف رہنے کی گزارش کی گئے شہر ہائیدرباد میں کئی لاکھوں میں تالاب اور نالوں سے پانی اُبل آئے اور سائلاب جیسے نظاریں ہوئے انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر کے ایگزام جو کینسل کر دیئے گئے تھے کووڈ نائیٹین دوسری لہر کے چلتے اب پچیس اکٹوبر کو منقد ہو سکتے ہیں ایگزام کیلئے ٹائم ٹیبل بھی جاری کر دیا گیا ہے پچیس اکٹوبر سے تین اکٹوبر تک ایگزام منقد کیے جائیں گے لیکن اس درمیان مزارباد بائی پول الیکشن منقد کیے جا رہے ہیں اس لیے جس دن بائی پول الیکشن ہیں ون تیس اور تیس اکٹوبر کو ہونے والے الیکشن کے دن ایگزام کی تاریخ بدل کر اکتیس سنڈے اکٹوبر اور پہلی نومبر منڈے کو رکھا گیا اور ایگزام منقد کیا جائے گا ہائیدرباد میں پھر سے تفانی بارش کا سلسلہ جاری ہائیدرباد کے مختلف علاقے جیسے یاکھپورا دبل پورا اور دلشک نگر آرام گھر چنرائن گھٹا خلا گول گھنڈا اور لنگر ہاؤس جیسے علاقوں میں تیز بارش کے سبب نالا تالا ابل آئے سہلاف جیسے نظارے دیکھے جا سکتے ہیں گول گھنڈا خلا اور لنگر ہاؤس کے اطراف کئی روڈز بھی بند کر دیے گئے ایک گھنڈے کے اندر بارش کا پانی کا لیول ہنڈرڈ ایم ایم سے زیادہ ہو گیا سب سے زیادہ لگو جی گھڑا سرور نگر میں بارش کا پانی کا لیول ریکارڈ کیا گیا ہے 128.5 ایم ایم سے زیادہ اور دلشک نگر میں 110 ایم ایم سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا سنتوش نگر میں 117.0 ایم ایم سے زیادہ پانی کا لیول ریکارڈ کیا گیا ملک پیٹ پر 105.8 ایم ایم سے زیادہ پانی کا لیول ریکارڈ کیا گیا تمام سے دزارش ہے نشیبی علاقوں سے شفٹ ہو کر محفوظ جگہ منتقل ہو جائے اب بڑھتے ہیں انڈیا کی خبروں کی جانب آشش مشرا جو میریسٹر ہوم افیرز اجائے مشرا کے بیٹے ہیں لکھامپور کھیری میں ہوئے اپٹوبر تین تاریخ وہ آٹھ لوگوں کی موت کے کیس کی سلسلے میں آج پولیس ٹیشن میں حاضری دیئے بتا جارہا تھا کہ آشش مشرا نیپال کی طرف فرار ہو رہے تھے لیکن وہ واپس آئے پولیس ٹیشن میں حاضری دے رہے کرلہ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن درچ کی گئی پرائیم میریسٹر مریندر موڈی کی تصویر نکالنے کے لیے ویکسنیشن سرٹیفیکٹ پر سے پیٹیشن درچ کنے والی شخص نے مانگ کی کہ ویکسنیشن سرٹیفیکٹ پر موڈی کی تصویر لگا کر فنڈیمیٹل رائٹس کے خلاف پرزی کی جاری ہے جس کے بعد جسٹیس بی بی سوریش کمار اس بات سے راضی ہو کر دو ہفتی کے اندر اس شکایت پر کام کرنے کہا کنڈناٹکہ کے کالا براغی میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا تین سو چالیس کلو گانجہ زفت کیا گیا بتایا جا رہا ہے تین سو چالیس کلو گانجی ہی مرد چونتیس کرو روپے بتائی جا رہی ہیں کالا براغی پولیس نے ایک ایس ریجسٹر کرتے ہوئے تیخات کا آغاز کر دیئے جمو کشمیر کی کالوباری کی موت اور ایک پرنسبل ایک ٹیچر کی موت کے بعد پولیس تینہ تھے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے جمو کشمیر میں بتایا جا رہا ہے کہ آدنبادی نے فائرنگ کر کے ان کا خطر کر دیا جس کے بعد خانہ نے افراد سے ملنے جا رہی محبوبہ مفتی کو آنند تنگ جانے سے روکا گیا بتایا جا رہا ہے غیر مذہبی کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے اسی لیے محبوبہ مفتی کو روکا گیا خرضے میں دوبی ائر انڈیا کو بیشنی کی کوشش انڈیا حکومت کی ہوئی کامیاب ٹاٹا سنز گروپ نے ایک بار پھر ائر انڈیا کی ذمہ داری سمالی ہے ٹاٹا گروپ نے ائر انڈیا کے لیے اٹھارہ ہزار کرو روپے کی بولی لگائی اور کمپنی کو اپنے نام کر لیا اس کے علاوہ ائر انڈیا کا پندرہ ہزار تین سو کرو روپے کا خرضہ ٹاٹا کمپنی چکائے گی آئے ناظرین اب بڑھتے ہیں انٹرناشنل خبروں کی جانب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دوبارہ ہوئی جنگ جمعے کی دن یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ ویسٹ بینک کی طرف رہ رہے ہیں اسرائیلی گھزبیٹ غیر قانونی ہے جس کے بعد جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں چہتر فلسطینی زخمی ہو گئے روڈز پر بوم ڈالے گئے دوبارہ محل بے خابو ہو گیا افغانستان کے ایک مسجد میں جمعے کی دن زوردار دھماکہ ہوا جس میں سو سے زیادہ افراد کی موت ہونے کی خبر ہے بتایا جارہا ہے یہ دھماکہ شیعہ مسجد افغانستان میں پیش آیا جمعے کی نماز کے دوران بتایا گیا کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تب انہوں نے دھماکوں کی آواز سنی ابھی تک اس حملی کی وجہ اور حملہ والوں کا پتہ نہیں چل سکا پاکستان میں بلوچستان میں زلزلے کے جھڑکے میں سے اس کیے گئے 20 سے زیادہ لوگ کی موت ہوئی ہے اور 300 سے زیادہ افراد شدید زخمی ہیں بتایا جارہا ہے یہ زلزلہ جمعیرات کی صبح پیش آیا 5.9 مگنیوٹ کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا بتایا جارہا ہے 20 لوگ جن کی موت ہوئی ہے اس میں سے 6 بچے بھی شامل ہے یوئیس فارمر پریجیڈنٹ ڈونالڈ ٹرم ارب پتیوں کی لت سے ہوئے باہر بتایا جارہا ہے پچھلے 25 سالوں میں پہلی بار امریکہ کے 400 ارب پتیوں کے لت سے باہر ہو چکے ہیں ٹرم بتایا جارہا ہے 25 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جہاں اس لت میں ٹرم کا نام شامل نہیں ہے ان کا کہنا ہے کرونا وائرس وبا کے دوران بھاری نقصانات کے وجہ سے ایسا ہوا ہے دوبائی کے شیخ محمد نے کہا کہ یو اے ای میں کرونا وائرس وبا پر خابو پا لیا گیا ہے اور اب زندگی آسان ہو چکی ہے بنا کرونا وائرس کے ڈرے شیخ محمد نے کہا کہ ہم نے کوویٹ نائنٹین وائرس پر خابو پا لیا ہے ہم نے اس کا جربے سے بہت سے سبق سیکھے ہیں یو اے ای میں معاملاتی زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے ایسے ہی اہم خبروں سے با خبر ہیں سیون ایچ نیوز کے ساتھ جڑے رہے اور ہمیں یور ڈیو پر سبسکرائب کریں یورپورٹ سیون ایچ نیوز جرمنٹن ہاسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ بین القوامی شورتی آفتہ اور انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی داکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولین سے آرہا سا جرمنٹن اورتوپیڈک ہاسپیڈل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد السلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزارش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی اور لائیک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز